یاسین صاحب نے جس وقت پیسلہ اناؤنس ہونے والا تھا اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا اپنی زندگی کی ایک ان شخص جس کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے اور خود انہوں نے موڈی کو چار سال پہلے کہا ہے کہ کھول دو تہار کے دروازے میں خود آ رہا ہوں اتنا ندر اتنا بہادر اور پرامن پرامن تحریک کا جو علم اٹھایا سب سے بڑی بات جو در ہے جو وان کرتے رہے یاسین صاحب دنیا کو بھی یہ میسیج دیتے رہے کہ میں نے آنچ پسٹ کی اور پھر میں نے جیل میں آکے کنمنس کیا کہ آپ وہ گاندین پیسفول پرامن پات نون وائلنس کا پات کو حفل کریں جب انہوں نے وہ کیا ان کو ٹوئنٹی ایٹ ہیرز ہو گئے پرامن تحریک کے در اس میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ جیلز کاٹی اس سے بھی زیادہ ان پر فیزیکل اور منٹل ٹورچر ہوا مگر اسی پہ کھڑے رہے آج اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے جس طرح کی رگریس امپریزمنٹ کا آرڈر ہوا ہے وہاں پہ تو دیر ریڈی ٹوکیل ہیں ایک لائف امپریزمنٹ دو دوا کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رگریس امپریزمنٹ اور پیرول کی بھی رائٹ نہیں ہے ان کے پاس نہ ان کے پاس کوئی کاؤنسل ہے تو یہ سمجھیں کہ پوری کشمیری عوام جو ہے وہ تو ایک سویسائٹ بومبر بن سکتی ہے گاڈ فر بیڈ ان کا بلیف سسٹم ہی دنیا کے ڈیموکراتک پیسول پرنسپل سے ختم ہو سکتا تو دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ مطلب کہ لیڈرلیس ہو جائے ہیں ان کی جو فوکل پوائنٹ ہے ہم نے سعید علی گلانی صاحب کو بھی کھو دیا ان کی قبر مبارک بھی اس وقت ایک سب جیل میں بنی ہوئی ہے اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا چودی صاحب اور اب یاسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نیوز آ سکتی ہے ان کے بارے میں جس طریقے کا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور 30 دیز کا یہ گیپ ہے اپیل کا ایڈون نو کہ ان کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ وہ اپنی اپیل خود فائل کر سکیں اب چودی صاحب آپ کچھ اپنی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں شاہر میں ہوا ہوں یہاں پر آپ کو اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آپ کی سسٹر کو اور ہماری بیٹی رضیہ سلطانہ کو سالیڈرٹی پیش کرنے کے لیے کہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عمام اور مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیری اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس جو بروٹل جو ہے انہیون فیصلہ جو ہے انڈیا کی سپریم کورڈ نے کیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہم ہنڈر پرسینٹ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے اور جس صفاقی سے وہاں پر بچوں کو انکاؤنٹر بنا کے ان کو قتل کیا جاتا ہے جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریزن جو ہے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے بنایا ہوا ہے اور جب سے نرندر مودی صاحب آئے ہیں انہوں نے تو ظلم کی انتہا کرتی ہے جب وہ چیف منسٹر تھا تو اس وقت بھی وہ ایک بچر تھا کلر تھا اور اس وقت کے بعد جب وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہے تو اس نے جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں اور منارٹریز کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان سب کے لیے انڈیا کو ایک جہنم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہر طرف ہو رہی ہے ایکشن جو ہے لینا چاہیے اور اس کے بعد او آئی سی کو بھی میں اپیل کروں گا کہ یاسین ملک کی جو سزا ہے اس کے خلاف او آئی سی کو بھی میں بھی پاکستان جو ہے اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ایشو کو کس طریقے سے فری یاسین ملک کمپین جو ہے وہ پاکستان میں اور دنیا میں لانچ کرنی ہے تو میں نے پچھلے ایک دو دن میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر کو وہاں کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور ان سے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے کہ کس طریقے سے ہم انڈیا پہ دباؤ ڈھال سکتے ہیں کہ وہ جو ایک غلط اور ناانصافی کا فیصلہ ہوا ہے رہائی جو ہے یاسین ملک صاحب کی کس طریقے سے کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہومن رائٹس واشڈاگ کو بھی اپروچ کرنا ہے ہمیں ایمنسٹری انٹرنیشنل کو بھی اپروچ کرنا ہے ہمیں انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس جو ہے وہاں بھی اس ایشو کو لے کے جانا ہے اور ہم نے اگلے تیس دنوں میں جو ہے وہاں پر انڈیا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی لانچ کرنا ہے تو میں نے مشال ملک سے کہا ہے کہ آپ مجھے اپنی فیملی کا ایک فرض سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بین القوامی فورم پہ بھی ہر جگہ یاسین ملک کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے اور ہم نے سب سے پہلے ہم جو ہے برطانیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے اور وہاں سے جو ہمارے ہاؤس آف لارز کے ممبر ہیں ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور وہاں پر جو آل پارٹی کشمیر گروپ ہے آل پارٹی پارلیمنٹیرین پاکستانی گروپ ہے ان کی طرح سے انویٹیشن آئے گی اور ہم برطانیہ کی حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مشال ملک کو موقع دے تاکہ وہ یاسین ملک کا موقف جو ہے جس طریقے سے یہ نانصافی ہے اس کے خلاف بین القومی فورم پہ آواز جو ہیں اٹھا سکیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی وہاں پر ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور ہاؤس آف لارز کے ممبر ہیں وہ ان کا دل بھی چھلنی ہوا ہے وہ بھی اس فیصلے کے بعد بہت زیادہ افسردہ ہیں ناخوش ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے وہ جو ہے آواز اٹھائیں گے تو میں صرف ایک کروڑ ہمارے اور سیز پاکستانی کوئی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں یہ ایشو یہ ہے یہ پارٹی پولٹیک سے اباب ہے یہ جو کمپین ہے یہ نان پولٹیکل کمپین ہوگی یہ صرف ایک مقصد کے لیے کمپینیں گی اور تمام میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے میں یورپ میں گیا ہوں پورے پاکستانی جو ہیں ہر ایشو پہ مختلف اپینین رکھ سکتے ہیں لیکن جب کشمیر کی بات آئے گی جب یاسین ملک کی بات آئے گی یہ چٹان کی طرح متحد ہوں گے کوئی ان میں آپس میں نہیں ہوگا کہ فلان کا کس پارٹیسیٹ ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹور کے لیے سپورٹ کے لیے پوری پاکستانی قوم پاکستان میں اور دنیا بھار میں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگی اور ہم اس ظلم کے خلاف اس زیادتی کے خلاف اس بروٹالیٹی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور پڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک جو ہے یہ برے سگیر کا نجسل منڈیلا ہے اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ فریڈم فائٹر ہے یہ دہشتگرد نہیں ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں گاندی کی نان وائلنس پولیسی پہ عمل کرنے والا ہوں میں قید آزم محمد علی جناح کی نان وائلنس پولیسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو آپ دہشتگرد کیسے کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں سپریم کورڈ میں اگر وہ دہشتگرد تھے تو یہ جو پرائم منسٹر تھے یا وہ ان سے کیوں ملتے تھے ان سے کیوں گفتگو کرتے تھے ان سے کیوں بات کرتے تھے سیون پرائم منسٹر سیون پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ملے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل غلط جھوٹا فراڈ کیس کے تحت اس کو سزا جو ہے وہ دلوائی جو نہیں کریں کم ہے اور میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کمپین ہم ملنگیں گے اور دس کمپین لانچ کریں گے انشاءاللہ کہ انڈیا جو ہے مجبور ہو جائے گا کہ یاسین ملک جو ہے ان کو رہا کیا جائے اور انشاءاللہ دن رات مشال ہم آپ کی اس تکلیف میں آپ کے اس دکھ میں آپ کے اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ میری چھوٹی بہن بھی ہیں میری بیٹی بھی ہیں اور میری بہن جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ ہم ملک کے اندر بھی کمپین کریں گے اور ملک کے باہر بھی جہاں جہاں بھی آپ کو جانا ہوگا یہ سارا انشاءاللہ اور ساری کمینٹی کو کٹھا کرنا ساری پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو کٹھا کرنا اور خاص کر میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا نے بہت اہم رول ادا کیا ہے یاسین ملک کے لیے اور میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے جو ہے اس کے لیے یہ میں بیک کروں گا کہ ہم ایک پیسرے کو جو مردی کہیں لیکن یاسین ملک کے نام پر آپ پوری پاکستانی قوم کو ملک کے باہر اور ملک کے اندر اکٹھے نظر بھی آنا چاہیے اکٹھے لابی بھی کرنی چاہیے اور اکٹھے مل کر ان کی رہائی کے لیے ان کی ازادی کے لیے جدو جہد بھی کرنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی